اسلالکو جی کیسے خرید سے ٹھیک ہے اچھا دوستو ایک جو ایشیو رہتا ہے عموماً ہماری فیلڈ کے اندر وہ یہ رہتا ہے کہ ہم جب ہیئر یونین انسٹال کر دیتے ہیں کلائنٹ کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو کیسے واش کرنا ہے کیسے اس کو بہتر کنڈیشن میں رکھنا ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ جو ٹریٹمنٹ کرا کے گھر چلے چاہتے ہیں اس کے بعد زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قریبی سالون سے اپنا ہیئر کٹ کرا لیں اور اس کو اسی طرح برقرار رکھیں بہت وہاں پر پرابلم یہ آجاتی ہے کہ جو قریبی سالون والے ہوتے ہیں ان کی جو فیلڈ ہے وہ ریگل اور نارمل ہیئر کٹ کرتے ہیں تو پرابلم یہ آجاتی ہے کہ وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہیئر سسٹم کا بھی ہیئر کٹ کر دیتے ہیں ہیئر کٹ ہونے کی وجہ سے اس کی اور اپنے بالوں کے ساتھ مس میچنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فیل ہوتا ہے کہ آپ نے سر پر کوئی کیپ رکھی لیا ہے یا اب اومن ہر بندہ جج کر لیتا ہے اس چیز کو بیسکلی ہماری یہ فیلڈ ہے اور ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کے بالوں کے ساتھ اور ہیئر سسٹم کے بالوں کو کچھ اس طرح سے کٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر مکس اپ ہو جاتے ہیں یہ مرض ہو جاتے ہیں وہ فیل نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا تو عمومن وہ لوگ جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے اور ریگلر وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو وہ پھر اس طرح کے مسائل میں کلائنٹ کو طرم من جاتی ہے اور وہ ہیئر کٹ اچھا نہیں کرتے وہ فیل ہونا شروع جاتا سٹیٹ کٹ ہو جاتا ہے تو پوری ایک لائن ڈراؤ ہوتی جاتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی ہیئر سسٹم یا ہیئر پیچ سر پہ انسٹال کیا تو بات یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ہیئر سسٹم کا ٹریٹمنٹ کرائیں تو اس ہی سینٹر میں جائیں جن سے آپ نے یہ سرویس لی ہے یا اپنے قریبی جو سینٹر ہیں جو یہ کام کرے ان کے بعد جا کے یہ سرویس لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ آپ نے ایک خاص اماؤنٹ اس پر پیگ کی ہوتی ہے اور نارمل سلون والا جو نارمل چارجز لیتا ہے ہنڈر 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 ففٹی روپیز اس کو تو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پیگ کیا بھائی وہ تو آپ کا ہیئر کٹ کر دیتا ہے اور اس کے پاس وہ چار ہی لفظ ہوتے ہیں سوری کے جب وہ کام خراب کر دیتا ہے تو وہ سوری کر دیتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ اس میں آپ کے جو اخراجات ہوئے میں اور وہ پھر بعد میں وہ واپس تو نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کو مدے نظر رکھیں اس کو سمجھ کے پھر آپ جا کے اس کی جو رفیزن ہے وہ کروایا کریں اور اسی سینٹر سے سرویس لیا کریں